اسلام علیکم ناظرین کوکنگ کرنامے کا نیا کرنامہ ہونے جا رہا ہے اور یہ کرنامہ چاہئے دیسی کرنامہ نہیں ہے یہ ذرا وہ لیتریسم کا کرنامہ بلکہ اٹالین کرنامہ ہے پستہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں پستہ کے لیے آپ کو چاہئے پستہ نوڈر آپ کو مکھن چاہئے آپ کو پنیر کے سلائس چاہئے کریم چاہئے ملک پی چاہئے ہوا تھوڑا سا اور آپ کو چکن چاہئے سب سے پہلے جو ہے چکن کو جو ہے وہ تیار کریں گے اور پستہ جو ہے اس کو بننے کے لیے رکھتے ہیں یہ چکن کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیس کرنی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹی میرے ہاتھ میں یہ فرقی بڑھا چکتا ہے اس کو پہلے میں مسالہ بنوں گا اس کا بلکہ یہ میرے اپنے سٹائل کا پستہ اس لیے میں مسالہ بنا رہا ہوں اور پستہ بھی بننے رکھتا ہوں یہ اس کو میں اس میں ڈال رہا ہوں اس کے لئے میں تمہاتے ڈالوں گا اور تھوڑی کالی مچ ڈالوں گا مسالے کے لیے اس کا یہ مسالہ پیار خیال چھوٹے پیار رہا ہوں اکثر دکھیں وہ اس کے اندر چکن پکہ کا پیس پہ ہے وہ ڈالتے ہوں اس کے پیس کریں لیکن ہم چکن پکہ کا پیس میں ڈالیں بلککہ اپنا ریڑی میں جو چکن پکہ ٹائپ ہوں وہ تیار کرنے کے آرے ہیں پانی میں دو سے تین کتلے کوکنگ ایل سے بھی ڈال دیں تاکہ وہ جڑے ہیں یہ میں آپ کو اوپر سے بھی ڈکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ تمارٹر ڈال دیں مسالہ تیار ہو رہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاسٹا بھی بننے رکھتی ہے جب پاسٹا اوبر جائے گا مسالہ یہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ایکچل فیس سٹارٹ ہوگا کہ پاسٹا بنتا کیسے ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا چلیں تھوڑا سا کر لیں انتظار کوئی مسالہ نہیں تو مزے کا بھی تو بنے گا تھوڑا سا اس کو ضائر ہے چکن کو بھی گلانے چکن گلے گا ورنہ تو پھر آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا جس طرح آپ کی فیورٹین جو آپ پیسل میں ہارتی ہے مزہ آپ کا کرکرا ہو جاتا ہے اسی طرح اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پاسٹے کو اُبالنا کتنا ہے یا پاسٹے کے مٹیئر کو تو اس کا جواب یہ تھوڑی دیل تھوڑی دیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ پاسٹا جو ہے وہ ڈیڈی ٹوک ہو جائے گا کر جائے گا سکتی ختم ہو جائے گی نرم پر نہ جائے گا تو وہ تھوڑی دیل ختم ہو جائے گا اچھے اس کے ایک اور بھی نشانی ہے یہ جس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیگٹی یہ جو ہوتا ہے بادامی کلر کا یہ اب وائٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ گل گیا ورنہ آپ ہاتھ سے بھی چیک کر سکتے ہیں یا کھا کے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ اپنے ویو دیکھا ہے اس کا ہم نے پانی نکال دی ہے پاسٹے کا اب چوہے ہم اس کو کڑائی کے اندر پہلے چیز کو اور ساتھ اس کے بکھر ہیں اور جو کریم ہیں ان تینوں کو ہم اکٹھا ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ بھی ڈالیں گے اس کے بعد یہ سارے چلے مکس کر دیں گے پاسٹا پیار اس پاسٹے کا ویسے تو میں فیٹسینی بناتا ہوں لیکن یہ فیٹسینہ اور سپائسی دونوں یہ مکس ٹائپ ہے چونکہ میرے اپنے سٹائل والے اس لئے اس کو جھو ٹرائی کیجئے گا کہ یہ بہت مزے کا بنے گا مومے میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے یہ آپ نے دیکھا یہ مسالہ جو ہے یہ چیکن کا اور ٹماٹر کے ساتھ تیار ہو چکا ہے بڑے مزے کا لگ رہے ہیں یہ میں نے کچھ یہ بلیک کولپس بھی نکال لے ہیں پاسٹے کے اوپا سے ڈالیں گے اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی چلے گا یہ ہم تھوڑا سا یہ بکھر ہم دعا دیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کڑائی کے اندر یہ گرم ہو چکے ہیں پھر یہاں میں مکھن ڈالیں زیادہ ڈالیں زیادہ ڈالیں مکھن کے اندر یہ پہیر ہم نے ڈالا اور اس کے ساتھ ہم یہ کریم بھی اس کے در شامل کر دیں مکھن ڈالیں مکھن ڈالیں مکھن ڈالیں تھوڑا سا دو خند ڈالیں تاکہ یہ جو ہے وہ نئے دونی بات کے تین سے چال خند ہوگے تاکہ یہ زیادہ گارہ نہ رہی اب ہم اس کے اندر یہ جو ہے یہ پاسٹا یہ ہم شامیت کریں گے تیزنی میں ہی جا رہا ہے کوئی بات گرم یا ہاتھ پہ گرم بات رہا ہے دیکھیں یہ آپ نے مکس کے ہے یہ آپ کا یہ پاسٹا تیار ہے فیٹسینی لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے وہ کرنا ہے مسالے والا تو اب اس سے مسالہ ڈالیں گے اگر مسالہ نہیں ڈالیں گے تو یہ پاسٹا فیٹسینی تیار ہے اس کے بعد بس آپ کو کارلی مرچ اور نمک ڈالیں یہ دیکھیں یہ فیٹسینی پسٹا یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر تھوڑا میں مسالہ ڈالوں اور اس کے اوپر سے جائے گا آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ بنائے پسند آئے ملکہ لگے تو آپ اس کو جو ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ڈیشز بھی اٹارین چائنیز بھی بناتا ہوں وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا یہ آپ دیکھتی جائے گا یہ میں اس کے پر آلے شٹا رہا ہوں اپنے اٹھا اٹھا دیا کریں ایک اے کر کے ڈالنے سے تائم زیادہ ویسٹ ہوتے اس کو ٹائے کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اور یہ واپسٹہ کھائے گا کیونکہ یہ اس پر چیز ہے اس کے اندر مکھن ہے اور یہ بڑا ہیلتی فوڈ ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے چیز ہوتا ہے تو یہ جلدی جم جاتا ہے اس لئے گرم گرم کھائیے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ